السلام علیکم دوستو میں آپ کا دوست ایم اسمان اپنی یوٹیوب چینل انفو آن لائن میں ایک اور ویڈیو کا ساتھ حاضر ہوں دوستو یوٹیوب کے اندر بہت ساری ایسی آپ کو ویڈیوز ملیں گی جس میں ان دنوں میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کی جو انٹرنیشنل ائر لائن ہے پی اے اے اس نے اپنی فلائٹس کا چار اپریل سے آغاز کر دیا ہے یا پانچ اپریل سے آغاز کر دیا ہے تو دوستو او ساتھ میں یہ بھی بتا رہے ہیں یہ پاکستانی لوگوں کے لئے ایک گوڈ نیوز ہے اور بقاعدہ اس کو دوستو سٹارٹ کر دیا ہے اس کو اپریل ہو چکا ہے دوستو تو آج کی ویڈیو میں آپ کو میں یہ چیز بتاؤں گا جو واقعہ پی اے اے نے تو یہ فرواز جو ہے وہ سٹارٹ کی ہے اور واقعی یہ گوڈ نیوز ہی ہے لیکن اس میں آپ کو کچھ کلیریفیکشن کروں گا اور آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ فلائٹس جو ہے دوستو یہ جو سٹارٹ ہوئی ہے یہ دس ابریل تک ہی ہیں اس کے بعد جو ہے یہ سٹارٹ نہیں ہوں گی اور اس کی دوستو جو فلائٹس کی ڈیٹیل ہے وہ تمام آپ کو بتاؤں گا کس کس کنٹری سے پرسنجر لے کر آئیں گی کن کن ائرپورٹ میں یہ جو ائرلائن ہے یہ جائے گی اور دوستو یہ جو فلائٹس ہیں یہ دوستو آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک اسپیشل قسم کی فلائٹس ہیں اور کن لوگوں کے لئے ہیں آئی ٹیوڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کس کس کنٹری میں یہ فلائٹس جائیں گی کتنے مسافر لے کر آئیں گی اور دوستو اس کا جو ٹوڈل دورانیاں ہے وہ کتنا ہے اور ایک دن کے اندر کتنی دوستو فلائٹس ہوں گی تو دوستو آئی کی ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کر دیں اس کے علاوہ ابھی تک اگر آپ نے میری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو بھی انیبل کر دیں تو دوستو نیوز کچھ اس طرح سے ہے یہاں پر آپ کو سامنے لکھا ہوا نظر بھی آئے گا آپ خود بھی ساتھ ساتھ میں پڑ سکتے ہیں اور میں بھی آپ کو بتاتا جاتا ہوں کہ پی آئی این ایک جی اس چیز کو اناؤنس کیا ہے وہ کچھ فلائٹس سٹار کرنے والے ہیں جو کہ اسپیشل قسم کی فلائٹس ہیں ان لوگوں کے لیے جو دوسری کانٹریز میں موجود ہیں اور وہ لوگوں نے ریکویسٹ کی ہے اپنی کانٹری میں واپس آنے کے لیے کسی مجبوری کی وجہ سے یا کسی اور حالات کی وجہ سے تو اس کے لیے دوستو پی آئی اے کچھ فلائٹس سٹار کرنے والی ہے اور یہ دو فلائٹس جو دوستو جو ہیں وہ آر ریڈی ورکنگ کر چکی ہیں کل بھی اور آج بھی تو دوستو ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ کچھ لوگ اس کو غلط طریقہ سے پیش کر رہے ہیں کہ پی آئی نے لگتار اپنی فلائٹس سٹار کر دی ہیں ریگولر لی اپنی فلائٹس سٹار کر دی ہیں دوستو تو یہاں پر آپ پوری ڈیٹیل اس کی دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ فلائٹس دوستو وہ سٹار کریں گی جو ایک فلائٹس ہے پی کے سیون ایٹ نائن ہے ساتھ میں ٹو سکس فور پرسنجر یعنی دوستو چو سٹھ پرسنجر دوستو یہ جو ہیں یہ ٹورنٹو سے دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لاہور سے لے کر ٹورنٹو میں جائے گی تو دوستو فلائٹس جو ہیں وہ کچھ ایسی ہیں جو یورپ میں جائیں گی لندن میں جائیں گی وہ تمام شیڈول کیا ہے وہ بھی آپ کو میں بتاتا جاتا ہوں لیکن فیک نیوز دوستو فلانا اور دوسروں تک فیک نیوز پہچانا اس کا مقصد کچھ نہیں ہوتا صرف اپنے سبکرائی بار اپنے ویڈز زیادہ کرنے ہوتے ہیں لیکن اس دوستو نیوز کا کیا فائدہ جو غلط طریقہ سے پیش کی جائے اس لیے میری کوشش ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں تک وہ چیز پہچاؤں جس کا آپ کو فائدہ ہو میرا بھی ضمیر اس چیز کے اوپر مطمئن ہو کہ میں نے آپ کو صحیح طریقہ سے گائیڈ کیا ہے اور آپ کو صحیح چیزیں بتائی ہیں دوستو یہ پوری ڈیٹیل صاحب نے سکرین شارٹ میں اس لیے دکھاتا رہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس چیز کی بقاعدہ سمجھ ہو آپ لوگ خود بھی دیکھ سکے اور میں جو ویڈیوز بناتا ہوں اس کے اوپر آپ بالکل بھی آنکھیں بند کر کے یعنی میری ویڈیوز کے اوپر بھی دوستو کا بھی آنکھیں بند کر کے یقین نہ کریں بلکہ جو میں آپ کو ویب سائٹ بتاتا ہوتا ہوں یا جو چیزیں آپ کو میں دکھاتا ہوتا ہوں ان کو خود کنفرم کیا کریں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتی ہیں پی آئی آئی نے دوستو یہاں پر بتایا ہے کہ سعودی عربیہ کے لیے بھی یو آئی کے لیے قطر کے لیے دوستو اس کے علاوہ تھائی لینڈ کے لیے بھی وہ اپنی فلائٹس اسٹارٹ کرنے والے ہیں لیکن دوستو یہ فلائٹس ابھی اسٹارٹ نہیں ہوئی مجھے کل ہی ایک سبسکرائبر نے پوچھا کہ یہاں پر یو آئی کے اندر یعنی ڈوبائی کے اندر جو پاکستان کا دوستو سوارتھانا ہے وہاں پر وہ نام ریجسٹر کر رہے ہیں جو جو آدمی اپنی کنٹری میں جانا چاہتے ہیں کوئی امرجنسی ہے کوئی ارجنٹ لی جانا ہے تو اس وجہ سے اگر آپ کو بھی جانا ہے تو وہاں پر آپ اپنے نام ریجسٹر کر سکتے ہیں تو آپ کا نام اس چیز کے اندر آ جائے گا اس کے علاوہ دوستو جو فلائٹس بریٹش کی ہیں دوستو یعنی یو پاکستانی بریٹش ہے وہ وہاں پر موجود ہیں کسی دوسری کنٹری میں موجود ہیں دوستو یا کسی یورپ کی کنٹری میں موجود ہیں اور وہ فس سے ہوئے ہیں تو وہ بھی واپس اپنی کنٹری میں آ سکتے ہیں ان کی کچھ اگر پرابلم ہیں تو اور دوستو اس کا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ریجورلی فلائٹیں چل رہی ہیں تو آپ کو میں ساتھ میں ان کا ثبوت بھی دکھا دیتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوستو اسلام آباد سے منچسٹر کے لیے دوستو ایک فلائٹ ہے وہ چلی ہے چار اپریل کو اور ساتھ میں دوستو لندن کے لیے تو یہ دو فلائٹس دوستو چار اپریل کو آر ایڈی ہو چکی ہے اور پانچ اپریل کو دوستو دوسری دو فلائٹ ہے وہ بھی آپ کو یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ اسلام آباد سے منچسٹر ہے اور ساتھ میں برمنگم کے لیے دو فلائٹس ہیں یعنی یہ کل اور آج کی دوستو جو ڈیٹ ہے اس میں یہ فلیٹس نے اپنا کام کر دیا ہے اس کے علاوہ دوستو اگر آپ کو دوسری اور فلیٹ کے بارے میں جاننا ہے تو وہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بطانیہ کا جو ہائی کمیشنر ہے انہوں نے یہ کہا ہے پاکستان کے لیے کہ ہم سے جو ہو سکے گا بیسٹ ہو سکے گا یوکے کرے گا جتنے سیٹیزن موجود ہیں یوکے کے اندر موجود ہیں کسی دوسری کنٹری کے یوکے کے جو بھی دوستو لوگ دوسری کنٹری کے اندر موجود ہیں ان کو وہ سیف طریقہ سے اپنی کنٹریز میں پچھانے کی کوشش کریں گے اس کے علاوہ دوستو کچھ لوگ یہ بھی پوچھ رہے تھے کہ جو فلیٹس سٹارٹ ہونے والی تھی جو ویڈیوز میں نے بنائی تھی یو اے اسے پاکستان انڈیا بنگلہ دیش نیپال وغیرہ میں جانے کے لیے تو وہ کس وجہ سے سسپینڈ ہو چکے ہیں تو دوستو جو میں ویڈیوز بناتا ہوں اس میں ہی میں ڈیٹیل بتا دیتا ہوں اس میں میں نے یہ آپ کو کہا تھا کہ حالات ایسے ہیں کہ بیماری ابھی زیادہ ہے کم نہیں ہو رہی ہے اس وجہ سے کچھ اور دنوں تک یعنی ٹو مور ویکس تک دوستو جو فلیٹس تھی وہ سسپینڈ یعنی جاری رہیں گے اس کی جو پہلے سے ہی سسپینشن تھی وہ جاری رہے گی تو دوستو آج کی ویڈیو دوستو جو ہے اس میں صرف آپ کو وہ فلیٹس جو پی آئی اے اسٹارٹ کر رہی ہے یعنی آر ریڈی اسٹارٹ کر دی ہے چار اپریل کو دو فلیٹس اور آج پانچ اپریل کو دو فلیٹس انہوں نے کر دی ہیں تو اس کی جو ٹیٹیل تھی دوستو وہ آپ کو میں نے بتا دی اس طرح دوستو یہاں پر آپ کو میں سات اپریل کے بارے میں بھی بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر دوستو تین فلیٹس جو ہے سات اپریل کو ورک کریں گی پہلی دوستو جو ہوگی وہ اسلام آباد سے لندن ہوگی اس کے بعد دوستو جو دوسری فلیٹ ہوگی وہ اسلام آباد ٹو منچسٹر ہے یہ بھی دوستو جو ہے یوکے میں ہی جائے گی منچسٹر جو ہے یوکی کے سٹی ہے اور ساتھ میں دوستو اگر آپ کو تیسری فلیٹس کے بارے میں جاننا ہے تو وہ بھی یہاں پر نیچے لکھا ہوا بھی ہے آپ خود بھی اس چیز کو پڑھ سکتے ہیں وہ تیسری فلیٹس جو ہے دوستو وہ لاہور سے ٹورانٹو کے لیے ہے تو یعنی دوستو یہ تین فلیٹس ساتھ اپریل کو جو ہے ورک کریں گی اگر آپ کا کوئی بھی رشتدار دوستو جانا چاہتا ہے تو اگر اس کی بکنگ دوستو موجود ہے آپ کا دوستو کوئی ایسے ایجنٹلی کام ہے آپ نے جانا ہے یا آنا ہے تو یہ فلیٹس کے اندر آپ پتہ کر سکتے ہیں کیونکہ کچھ فلیٹس ایسی ہیں جن کے اندر صرف پاکستان سے پیسنجر باہر کی کنٹری میں جائیں گے اور دوستو کچھ فلیٹس ایسی ہیں جس میں باہر سے جو پاکستانی لوگ موجود ہیں وہ صرف اپنی کنٹری میں آئیں گی اس کے علاوہ کچھ دوسرا کام یہ فلیٹس نہیں کریں گی کچھ فلیٹس صرف لے کر جائیں گی اور کچھ فلیٹس جو ہیں وہ صرف وہاں سے پسنجر واپس لے کر آئیں گی اس کے علاوہ وہ دوسرا دوستو اس کے علاوہ وہ کام نہیں کریں گی پھر اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں آٹھ اپریل آٹھ اپریل کا دوستو شیڈول بھی آپ کے سامنے ہے کہ آٹھ اپریل کو ایک فلائٹ دوستو اسلام آباد سے منچسٹر کے لیے جائے گی یعنی یوکے کے لیے ورک کرے گی اس کے بعد جو دوسری فلائٹ ہوگی وہ فلائٹ دوستو اسلام آباد سے ٹورنٹو کے لیے جائے گی اور جو تیسری فلائٹ ہوگی دوستو وہ لاہور سے لندن کے لیے جائے گی یعنی دوستو اپریل ساتھ کو اور اپریل آٹھ کو تین تین دوستو جو فلائٹ سے ہیں وہ چلیں گی اور تینوں ف دی ہے دوستو اگر آپ لوگ اس کے علاوہ بھی کوئی بھی معلومات لینا چاہتے ہیں مجھے کومیٹ بکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں مجھے ڈیلی کے تقریباً پچاس سے ساٹھ کومیٹ آتے ہیں اس کے علاوہ مجھے سوشل میڈیا کے اوپر بھی مختلف میسیجز آتے رہتے ہیں میں انشاءاللہ کوشی کرتا رہتا ہوں وہاں پر بھی ریپلائی کرنے کا اور مجھے جو کومیٹ آتے ہیں وہاں پر بھی میں دوستو اسی ٹیم ریپلائی کر دیتا ہوں اگر اس ٹیم مجھے نہیں پتا ہوتا بعد میں پتا چلتا ہے تو میں پھر بعد میں ان کی جواب دے دیتا ہوں اس لیے اگر آپ کا کوئی بھی بات ہوتی ہے کوئی بھی سوال ہوتا ہے تو وہ مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو آپ کو یہاں پر اپریل نائن کی میں جو فلائٹس ہے پی آئی ہے کی جو شیڈول ہیں وہ یہاں پر آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ اسلام آباد سے منچسٹر کے لیے ہے اور دوستو جو ادھر دوسری دو فلائٹس ہے وہ اسلام آباد سے لندن ہے اور ساتھ میں دوستو اسلام آباد سے لندن کے لیے فلائٹ ہے اور تیسری فلائٹ دوستو جو ہے وہ اسلام آباد سے منچسٹر کے لیے ہے یعنی یہ بھی فلائٹ دوستو یوکے کے لیے ہے یوکے میں دوستو زیادہ فلائٹ اس لیے جا رہی ہے کہ وہاں سے زیادہ روکسٹ آ رہی ہے یو اے کے اندر جیسے کہ میں نے ویڈیو کے سٹارٹنگ میں بتایا سہودیہ نے یہ بھی سنا ہے کہ کوئیت کے لیے بھی کچھ فلائٹس ورک کریں گی لیکن کوئیت کے بارے میں کنفرمیشن نہیں ہے اور تھائی لینڈ کے لیے کچھ فلائٹس ورک کریں گی تو اگر آپ کو ان کنٹریز میں دوستو ان کنٹریز سے ریلیٹڈ ہے کچھ بھی انفرمیشن چاہیے آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو ریپلائی کروں گا اگر آپ اپنی کنٹری میں واپس آنا چاہتے ہیں اپنی کنٹری سے باہر جانا چاہتے ہیں تو ایسی کوئی بھی آویلیبل فلائٹ ہے آپ اس کی انفرمیشن لانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ میں اس کی بھی آپ کو انفرمیشن کسی نہ کسی طریقہ سے کہیں نہ کہیں سے سرچ کر کے آپ کو بتاؤں گا لیکن دوستو اس سے پہلے جو میں نے ویڈیوز اپلوڈ کی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ پانچ اور چھے اپریل سے جو دو فلائٹس سٹارٹ ہونے والی ہیں یعنی ایڈ لائنز ایک اتحاد کی اور ایک ایمریک کی تو دوستو وہ نیوز بھی صحیح ہے وہ فلائٹس بھی دوستو اسپیشل فلائٹس ہے اور اس کے بعد جو میں نے شیڈول آپ کو بتایا تھا وہ ابھی بھی گوگل کے اندر موجود ہے آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں لیکن سب یہی دعا کریں کہ سب سے پہلے تو حالات ٹھیک ہو جائیں تاکہ نارملی روٹین کے مطابق تمام فلائٹس ایک کنٹری سے دوسری کنٹری میں جانا اسٹارٹ ہو جائیں یہ تھی دوستو آئے کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئے ہوگی اگر پسند آئے تو پلیز لائک ضرور کریں اور اپنے فرنس کے ساتھ شیئر بھی کر دیں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب دوستو کا بہت بہت شکریہ